اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں کہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کھیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کو اللہ کھیر و آفیت سے رکھے آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرمائے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کی حق میں تو نے جو دعا دی ہے وہ تیرے لئے بھی اس جیسے نعمت کی خوشکبری ہے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پہلے تجھ سے شروع کروں گا یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لئے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا پہلے تمہیں ہی دوں گا پہلے تمہیں عطا کروں گا دوستو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کونسی ہیں یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا تیسرے نمبر پر مریض کی دعا چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا اور پانچوے نمبر پر ایک مسلمان بھائی کی دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کے لئے اس کی پیٹ پیچھے کرتا ہے یعنی اس کی گیر موجودگی میں کرتا ہے یہ پانچ دعائیں فرمانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دعاوں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے اس کی پیٹ پیچھے کرتا ہے ناظرین حضرت ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں ہمیشہ رات کو ایسے موقع کا متلاسی اور خواہش مند تھا کہ کھانا کعبہ کھالی ہو اور میں ایسے وقت میں عبادت کروں چنانچہ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی کھانا کعبہ میں صرف میں ہی اکیلے تواف کر رہا تھا میں نے موقع کی قیمت جان کر کعبہ کے ہلکے یعنی باب کھانا میں ہاتھ ڈالا اور گناہوں کی پاکی یعنی مقفرت کی طلب کی تو اس وقت گیپ سے آواز آئی کہ تمام مخلوق مجھ سے یہی چاہتی ہے یہ سن کر میں نے کہا یا اللہ آپ صرف میرے ہی گناہوں کو بخش دیں تو پھر آواز آئی کہ اے میرے بندے تم دوسری ساری مخلوق کے متعلق ہمارے ساتھ گفتگو کرو یعنی اپنے علاوہ دوسروں کے متعلق دعا کرو لیکن اپنے لئے کوئی بات نہ کرو کیونکہ تمہارے متعلق دوسروں کا کہنا دعا کرنا جادہ فائدہ بند ہے دوستو یاد رہے اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے مگر اس کا بدلہ کبھی فوراں مل جاتا ہے تو کبھی دیر سے ملتا ہے یہ سب اس کی حکمت پر ہے لیکن کبھی کبھی ہمارے کچھ ایسے عمال ہوتے ہیں جو ہمارے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ چینے وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لئے دعا ضرور کر رہا ہے اس کی وجہ سے تم خود میں خوشی محسوس کر رہے ہو اور تم بہت زیادہ خوش ہو رہے ہو ناظرین ایسا آپ کے ساتھ بھی لازمی ہوتا ہوگا کہ جب آپ بغیر کسی وجہ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کھیریت تو ہے آج تو بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہو لیکن اس وقت ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دراصل اس کے پیچھے اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے لئے بہت زیادہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور اسی دعا کے نتیجے میں آپ کے چہرے پر خوشی کے لمحات ساہر ہو رہے ہوتے ہیں ناظرین وہ دعا آپ کی ماں کی ہو سکتی ہے وہ دعا اس انسان کی ہو سکتی ہے جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ دعا آپ کی بیوی کی ہو سکتی ہے وہ دعا آپ کے بھائی کی ہو سکتی ہے آپ کی بہن کی ہو سکتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دوسروں کے لئے دعا کریں جب ہم کسی کے لئے دعا کریں گے تو وہ دعا سب سے پہلے ہمیں ہی لگے گی یعنی ہمارے لئے ہی قبول ہوگی پھر دوسروں کے لئے قبول ہوگی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی اگلی ویڈیویں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ